نصیحی محبت میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام قبول ہو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے عبادت کے تعلق سے دیکھیں گے ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہم اور ہماری عبادت لفظ عبادت عبد سے ہے جس کے معنی ہیں بندہ اور غلام اور بندہ ہی سے لفظ بندگی ہے اور عبادت بندگی اور اس عبادت میں مسیحی عبادت میں عزت اعترام تظیم اور خدا کا خوف بہت ضروری ہے اس وقت آپ کی روح کا تعلق خدا کی روح کے ساتھ ہوتا ہے عبادت ایک عمل ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں انگریزی میں لفظ ورشپ استعمال بھی ہوتا ہے جس کے معنی ہے ورد کے یعنی وہ اس لائک ہے اس قدر بیش قیمت ہے کہ ہم اس کی بندگی عبادت اور پرستش کریں ورشپ ورد سے مانی کہ وہ اس لائک ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں اب ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے اور آتی ہے اور ہم آپ سب نے دیکھی ہوگی اور خصوصاً جو مارا سوشل میڈیا ہے اس پر کہ عبادت کے دوران وہ عزیز جو عبادت کو لیڈ کرتے ہیں کنڈکٹ کرتے ہیں وہ خود بھی دوسرے لوگوں سے باتے کارے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو سٹیج پر ہوتے ہیں وہ بھی باتے کارے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ کر بڑا ایک افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں اور خدا کو ہم نے اتنا چھوٹا سمجھا ہے یا اس کی کوئی تعظیم ہی نہیں ہمارے دل میں اور ہم وہاں پر باتے کر رہے ہیں یا جو بھی وہاں پروگرام ہو رہے ہیں اس کی سیٹنگ بھی کارے ہوتے ہیں کہ کس کو کہنا ہے کس نے دعا کرنی ہے اس طرح کی باتیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تو خدا ان کے گھر آئے تو سنجیدگی سے قدم رکھ اور آج کل سوشل میڈیا پر بہت غیر سنجیدہ طور پر لوگ عبادت میں شریک ہوتے ہیں اور کئی دفعہ یہ عبادت ایک انٹرٹینمنٹ بنی ہوتی ہے تفریق آسمان ہوتا ہے نہ کہ لوگ روحانی برکت کے لیے جاتے ہیں بلکہ وہ ایک تفریق سمجھتے ہیں کیونکہ وہاں اس قسم کا محول بنا ہوتا ہے ایک پروگرام میں دیکھا گیا کہ سٹیج پر ایک وقت میں تین تین چار چار لوگ ایک دوسرے سے باتیں کار رہتے ہیں یہ تمام لوگ لیڈر اور انتظامیاں میں سے ہوتے ہیں لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں عبادت ایک غیر سنجیدہ ایک مزاق اور ایک تمسخر دکھائی دیتا ہے حضیروں ہمارا تصور خدا کیا ہے ہم خدا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ جو ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے اس میں یہ ایک ناپختہ بچگانہ اور غیر سنجیدہ تصور ہمیں نظر آتا ہے اپنے خدا کے بارے میں ہم کوئی سنجیدگی سے اسے نہیں لیتے ہیں خدا کے بارے میں لوگ کیا سمجھیں گے جب ہم اس طرح سے عبادت کرتے ہیں غیر سنجیدہ تھوڑ سے غیر کوم لوگ اسے دیکھ کر کیا محسوس کرتے ہوں گے کیا سوچتے ہوں گے نمبر دو ہمارا اپنا رویہ اور رشتہ اور تلق خدا کے ساتھ کیسا ہے کس لیول پہ ہم خدا کو رکھتے ہیں ضرورت ہے کہ اس عمر میں ہم سنجیدگی اختیار کریں خدا قدوس خدا خالق خدا بزرگ و برتر کو وہ مقام اور درجہ دیں جو اس کے لیے مناسب ہے ہم خدا کے ساتھ مت کھیلیں خدا قدوس کو غیر سنجیدہ نہ لیں ورنہ ایک بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار لیں حضیٰو خداوند ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا یسو مسیح کے شایان شایان اس کی عبادت اور پرستش کریں خداوند آپ سب کو بہت برکت برکت سے شکریہ